بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو تو پتا ہی ہوگا نا ہمارے چینل کا کیا نام ہے بتا بھی دیتا ہوں آج ہم بنائیں گے جی کافی ہلکی پھل کسی کمنٹری میں کروں گا باقی شیبہ آ کے آپ کو بتائیں گی تو جی شروع ہو چکا ہے جی بولیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے آپ کو آج ہم بنا رہے ہیں کافی وہ میں بتا چکا ہوں بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ کے ساتھ اس کے انگریڈنٹس شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے گھرم پانی بلکل تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنے ہم نے شوگر کے کم سے کم تین سے چار چمچ دو کپ کے لیے تو یہاں تیسرا چمچ بھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے یہاں جو چیز ایڈ کرنی ہے مین وہ ہے کافی بھی یہ بن دیئے کتنے چمچے کافی کے چاہیے اگر آپ تھوڑی چاہیے ہیں کڑواہٹ تو دو چمچ ایڈ کر لیں مطلب آج رات نیند نہیں آنے والے لوگ تو پیتے ہیں سوگات ہے جی سردیوں کی بلکل تو یہ کافی بیٹر ہے سردیوں کی کافی Daar مائیے کم ب много بقی تو کچھ کپ اگر آپ ایکڈ کر لیں سا اور چمچ ہاں کو بیٹر ہے جو بتعود کو ملکل مناسب کی رکھ لیا تھا آپ بھی اسی طرح کریں کوکو پورڈر میں نے جس جاوٹ کیلئے رکھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بڑی بڑا جلدی اس کو بیٹ کر رہا ہے ہاں جی میں تو سوچ رہی تھی میں نے آن لائن آرڈر کیا تو خراب نہ نکل آئے اچھا نکل رہا ہے بہت جھٹ پر تیار ہونے والی کم سے کم تین سے چار منٹ لے گی کافی آپ کے اس سے زیادہ نہیں نظر آ رہا ہے دودھ کتنا جی دو کپ کے لیے کتنا ہونا چاہیے دودھ دو کپ کے لیے ہافٹیجی لیے میں نے تھوڑا گاڑا بھی کر لیا تھا یہ کیا کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر آپ کو مارکٹ جیسی ملے گی کافی کسی دن کشمیری چاہ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں انشاءاللہ ضرور تھنڈ میں تو وہ بہت زبدستیز ہوتی ہے بہت گجریلا بھی گاجر ہلوہ کو بھی انشاءاللہ ٹیسٹ کرائیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر کافی کلر ہو گیا اور آہستہ آہستہ اور بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کریں گے ہم اسے صحیح کم از کم کتنی منٹ چلیں گے دس پندرہ میٹ ایزی لی اوکے دس پندرہ میٹ میں تو اگر آپ چمچ سے کریں گے تو دس پندرہ میٹ اس سے کریں گے تو کم سے کم سا سے آٹھ میٹ بیٹر سے کریں گے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو دوسرے والا بیٹر ہو جو اس سے کر لیں صحیح تو جی یہ مکمل ہو گیا ہے جی پروسیس اب یہ دیکھیں کس طرح زبردست قسم کا ٹھیک سا بن گیا اس طرح ٹھریمی سا بالکل تو اب ہم ایڈ کریں گے کیا کپ میں ایڈ کریں گے اس کو میزے کو یہ میزہ بن گیا ہے جی فائنل ہو گیا ہے دس منٹ کے اندر آپ کی بڑی زبردست قسم کی بزار جانے کی ضرورت نہیں پڑھتی کمی سردی میں کم سے کم ہاں گھر میں آپ بنا سکتے ہیں سکون کے ساتھ یہ دیکھیں جی ایک چمچ اس کے اندر ڈال دیا ہے اگر آپ زیادہ لائک کرتے ہیں تو یہاں دو چمچ بھر کے ڈال سکتے ہیں اگر تو برداشت ہے جی بالکل اگر رات کو نیند نہ آئی تو آ جائے گی آ جائے گی ایتی بھی سٹرونگ نین بنا رہی ہوں دودھ میں نے پہلے گرم کر کے رکھ لیا تھا ہاں یہ فراد ہے نہیں پہلے گرم کر کے رکھا ہے چناب ایسا نہیں چلے گا بالکل کریمی سی اور مزے سی بنے گی دیکھیں اللہ کرے انچے دیکھ لیں مرضی ہے آپ کی یہ تیار ہو گئی ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں مزید اس میں کیا ڈال دائیں جی اور بس تھوڑا سا کوک آف آرڈر صحیح اس کو مکس کریں آپ ایک کپ میں نے سٹرونگ بنایا اپنے لیے اور ایک تھوڑا کم سٹرونگ بنایا ہسپنٹ کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چھوڑا سا کر سکتے ہیں آپ پر کافی تیار کافی آپ کی ریڈی ہے چیک کر کے بتائیں گے چیک میں نہیں کروں گا ابھی کیوں بس کریں نا ایسے تو نہ کریں یہ والے میری ہیں نہیں یہ سٹرونگ بنائی ہے منی اپنے لیے وہ آپ کے لیے بنائی ہے کم سرکاٹیں بانے گی آزت ہے جیسے دل کرے مزدار ہے جی ماشاءاللہ نین تو نہیں آئے گی لیکن یہ ہے کہ سردی ختم ہو جائے گی ہاں الحمدللہ سرد ختم ہو جائے گی تو اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم آزر خدمت ہوں گے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں آپ لوگوں کی سپورٹ ملے گی تو آپ کو اچھے سی چیزیں اور بھی ملتی رہیں گی اللہ حافظ